وَقَالُوْتَخَذَ الرَّحْمَانَ وَلَدَا اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے تو یہ قالو کا فعل کون ہے تو اس کا بیان کیا نہیں نصارہ اور یہود میں اس لئے کہ نصارہ نے حیث مسیح قلی اللہ کا اور یہود نے حیث عزیر قلی اللہ کا وَمَنْ ذَعَلَا اور مشرقین میں سے وہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا یہ کہا کہ ملائکہ بنات اللہ ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ مناسب یہ ہے کہ صرف مشرقین ہی کے رد میں یہ آیا ہو کیونکہ مشرقین کے علاوہ جو ہے تھے انبیاء کو الہہ کرتے تھے یا اولاد کہتے تھے تو ان کا رد تو پہلے ہو چکا ہے تو اب یہ مشرقین جو ملائکہ کو بنات اللہ کہتے تھے ان کے رد میں آیا لَقَدْ جِيْتُمْ شَيْعَنِ ادْدَّا بِشِقْ تم بہت بھاری بات لائے تو قالو تخضہ میں قالو میں تو اس میں غیبت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور لَقَدْ جِيْتُمْ میں خطاب کے ساتھ آیا تو غیبت سے خطاب کی جانب التفات ہوا اس کو کہا ہے کہ اس کلام کے ساتھ باد غیبت سے خطاب کیا یہ ہے التفات یا یہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے یہ بات کہیں لَقَدْ جِيْتُمْ شَيْعَنِ ادْدَّا اب ادْدُمْ کے آہرز کی تحقیق کی ہے کہ الْعِدْ کے معنی الْعَجَبْ اَرَتْنگیز چیز یا الْعَظِيمُ الْمُنْكَرْ بری بھاری چیز اور ادْدَا شدہ کے وطن پر ادْدَا کا معنی شدہ تحزختی اور ادْدَنِ الْعَمْرَ بَمَنَا اسْقَلْنِي اس کام نے مجھے گرابار کر دیا اور میرے اوپر بھاری ہو گیا ادْدَن بھاری ہونا مزدر تو بے شک تم بڑی بھاری بات لائے تقاضی سوماتو یا تفترنا من ہو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے وَتَنْشَقُّ الْعَرْزُ اور زمین چاک ہو جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّ اور پہاڑ گر جائیں دھائے کر کے یا ٹوٹ کر کے یا کٹ کر کے اَنْدَا عَوْلِ الرَّحْمَنِ الْعَلَدَ اس پر کہ انہوں نے رحمان کے لئے ولد ہونے کو مانا وَمَا يَنْبَغِلِ الرِّحْمَنِ اَنْ يَتْتَخِضَ وَلَدَ اور اللہ کی شایہ نہیں رحمان کی شایہ نہیں ہے یہ ولاد بنائے تقاضی معنی تقاضی معنی تقضی وہ قریب ہے اور یا کے ساتھ یا کادوس سومات یہ امام نافع و علی کی قراءت ہے کیونکہ حسن مواد مولنہ سے غیر حقیقیت فعل اس کا مذکر مولنہ دونوں ہو سکتا ہے یا تفترنے میں دو قراءت ہے یا تفترنے تفاعل سے یا تقبلنے کے وطن پر دوسری قراءت یا انفترنے یا انکسرنے کے وطن پر انفعال سے تو نون کے ساتھ یا انفترنے ابو عمر بصری ابن عمر شامی اور حمدہ کوفی کی قراءت ہے اور عشرہ میں سے خلف اور ابو بکر شعبہ جو امام عاصم کے راوی ہیں ان کی بھی قراءت ہے انفتار فترہ بمعنی شقہ سے چاک کیا تو چاک ہو گیا فترہ فن فترہ فن فترہ یہاں کھا جائے اور تفتر جائے فترہ بمعنی شقہ سے جیزی قطعہ فان قطعہ اور قطعہ فا تقطعہ تو تفعیل کا مطابعتہ ہے تفاعل اور فعال کا مطابعتہ ہے انفعال تو انفترنا جو ہوگا تو فترہ سے لیا جائے گا فترہ فن فترہ اور یہ تفترنا ہوگا تو فترہ فترہ سے ہوگا من ہو قریب ایک آسمان پھڑ جائے اس سے کس سے اس کا مرجع بیان کیا اس قول کے عظیم ہونے سے من عیضہ میں حاضر قول متشن شققل عرضو زمین پھڑ جائے یعنی تن خصیفو دست جائے اور اس کے عجزہ جدہ جدہ ہو جائیں تخیر الجبال اور پہاڑ گر جائیں حدن کسرن اور قطعن اور حدمن یہ حد کا معنی ہوا ٹوٹ کر یا کٹ کر یا ڈھا کر کے اور حدہ کا اصلی معنی ہے سوٹ السائقہ من السماء آسمان سے سائقہ کی آواز اور یہ حدن جو یہاں پہ واقع ہے ترکیم میں کیا بنے گا تخیر الجبال اور حدن تو یا کہ یہ مزدر ہے یعنی مفعول مطلق فعل مقدر کرنے تو حد دو حدہ پہاڑ گر جائیں اس حالت میں کی وہ ڈھائے جائیں ڈھائے جانا ان کی بات کی سننے سے یا یہ کہ حدن مفعول لہو ہے یعنی ڈھائنے کے سبب یا کٹنے یا ٹوٹنے کے سبب گر جائیں تا مفعول لہو یا تخیروں سے یا یہ کہ حال ہو یعنی مزدر معنی میں اس مفعول کے اے محدودتاً کہ پہاڑ گر جائیں اس حالت میں کی ڈھائے گئے ہو تو ایک تر تر کی ہوگی تو حدو حدہ دوسری کی حدن مفعول لہو تیسری کی حال اور ایک اور ہے جو آگے آ رہی ہے ان دعو لرحمانِ ولدہ یہ ان محبات سے مل کر مزدر کے معنی میں ہو جائے گا تو دعو کا معنی سممہ لہا ان سممہ اس وجہ سے کہ انہوں نے رحمان کے لئے ولد کا نام لیا اور ترکیم میں یہ محل اس کا جر ہے یہ بدل ہوگا اس حال سے جو مینہوں میں ہے کہ اس سے آسمان پھڑ جائیں نمین پھڑ جائیں اس سے کیا اس سے بدل یہ یعنی یہ رحمان کے لئے ولد کہنا تو رحمان کے لئے ولد کا دعویٰ کرنے سے قریب ہے کہ زمین پھڑ جائیں اسمان پھڑ جائیں اور پہاڑ گر جائیں تو اس کا محل جر ہے جو بدل ہے ہاں سے جو مینہوں میں ہے ایک ترکیم یہ ہوئی دوسری ایک ہی نصب ہو اور مفعول اللہوی ہو مفعول اللہو کس کا حدن کا کہ پہاڑ گر جائیں ڈھہنے کے سبب اور ڈھہنے کیوں ہو اولاد ماننے کے سبب تو خرور کی علت بیان کی حد سے یعنی پانوں کا گرنا ڈھہنے کے سبب ہو اور ڈھہنے کی علت بیان کی رحمان کے لئے ولد ماننے سے تو اس طرح سے یہ دوسری ترکیم ہوئی کہ اندعو جو ہے حدن کا مفعول اللہو یا یہ ہے کہ اندعو جو ہے محلن مرفوع ہو اور حدن کا فائل ہو حدن کا فائل اندعو فائل ہوگا حدن مخدر کا فائل ہو یعنی حد دہا دعاوہم پانوں کو دھا دیا ان کے رحمان کے لئے ولد ماننے نہیں تو یہ اندعو فائل ہوگا حد مخدر کا حد دہا حدن دعاوہم لرحمان ولدہ تب یہ محلن مرفوع ہو جائے رہا تو ایک ترکیم ہوئی کہ منہو کی ضمیر سے حال ہے تیزی لئے کہ مفعول اللہو ہے منصوب ہے اور دوسرہ یہ اور چوتہ یہ کیے حد مخدر فعل مخدر کا فائل ہے تب مرفوع ہوگا وما انبغی کے معنی بیان کیا بغای اوی طلب کرنا انبغای اوی طلب ہونا حاصل ہونا تو انبغای اوی بغا اور ملنے والا نہیں اگر تلاش کیا جائے مثلا اس لئے کہ یہ محال ہے تحت امکان داخل نہیں تو اس راستے رحمان کیلئے ولد ہوئی نہیں سکتا ہے اس کے شائع نہیں اب شائع کیوں نہیں اس کی دلیل دی ہے یہ اس وجہ سے ولد کا بنانا یا تو احتیاط کی وجہ سے ہوتا ہے یا ہمجنسی کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ احتیاط سے اور ہمجنس ہونے سے دونوں سے منعزہ ہے اس لئے رحمان کیلئے ولد نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک ہو گیا اب یہاں پر رب تعالیٰ کا ذکر لفظ اسم رحمان کے ساتھ آیا اتخذر رحمان اندعول الرحمان ممائم مغیل الرحمان ہر جی کا لفظ رحمان آیا یہ بتانے کے لئے کہ رحمان کی جنس کا کوئی ہوئی نہیں سکتا ہے کیونکہ رحمان کہتے ہیں انتہائی رحمت والا جو نہیں بغیر عوض و غرص کے جو رحمت کرے اور دوسرے کسی کی یہ صیفت نہیں ہے اس لئے کہ بندہ جو کچھ بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس سے دنیا میں کوئی عوض چاہتا ہے یا آخرت میں عوض چاہتا ہے یا اس کی کوئی دنیاوی غرض ہوتی ہے مثلا قط قلبی کو دور کرنا چاہتا ہے اور رحمان کی جو رحمت ہے اس میں کوئی عوض غرض نہیں ہے تو رحمان صرف وہی ہے کوئی اور نہیں جب رحمان کوئی اور نہیں ہے تو ولد بھی نہیں ہو اس کے لئے ہو سکتا ہے کہ ولد جب بھی ہوگا تو اس کی جن سے ہوگا تو لفظ رحمان کو خاص کرنے اور اس کو بار بار مقرر کرنے میں اس بات کا بیان ہے کہ وہی ایک رحمان ہے اس نام کا اس کے سوا کوئی انقدار نہیں اس لئے کہ اصولی نعم اور فروعی نعم نعمت کی اصول اور اس کی فروع سب اسی کی طرف سے ہیں تو تمہاری نگاہ سے اس کا پردار دور رہے کہ تم اور تمہارے پاس جو کچھ بھی سب اس کی عطا ہیں تو جو رحمان تو رحمان کی طرف جو ولد کی نسبت کرے تو اس نے اس کو بازے خلق کی طرح ٹھہرا دیا کہ سب تو اس کے مخلوق اور بندے ہیں اور اس میں کسی کو ولد بنایا تو گیا کہ وہ اس کا جن سے ہیں اور تو جو رحمان کی طرف ولد کی نسبت کرے تو اس نے اس کو بازے خلق کی طرح ٹھہرایا اور اس وجہ سے اس کو اس نے رحمان کے استحقاظ سے قارش کر دیا تو رحمان کے شاہر نہیں کہ وہی بھی ولد بنائے ان نافیہ ہے نہیں ہے وہ سب جو آسمان و زمین میں ہیں مگر رحمان کے پاس حاضر ہونے والے بندہ ہو کر اور جب بندہ ہوں گے تو ولد نہیں ہو سکتے من نقرہ ہے کلوں کے بعد نقرہ آتا ہے نقرہ موسوفہ ہے جس کی صفت ہے فس ومات ورد یعنی کلوں من ثبت فس ومات ورد تو موسوف سویت سے مل کر کے کلوں کا مضافلہ ہوگا کلوں مضافلہ اپنے مضافلے سے مل کر مددہ ہوگا خبر اللہ آتی الرحمان اور کلوں کی خبر ہے آتی الرحمان مستثنائے مفرح ہو کر کے اور آتی اور آتی یہ جو آگے آ رہا ہے یہ واحد رکھا لفظے کل پر محمول کرتے ہیں اور کل لفظاں واحد ہے لہذا اس کے لئے واحد آتی آیا اور آتی جو ہے آتا سے اس میں فائل ہے اور یہ مستقبل کے معنی میں ہے یعنی مندہ ہو کر حاضر ہوگا عبدن یہ حال ہے یعنی خازعن ذلیلن منقادن یعنی آجزی والا ذلت والا تابدار ہو کر کے حاضر ہوگا مطلب یہ ہے کہ ماں کل لو ان کل لو کی تفسیر ماں سے کی بتانے کے لئے کی نافیہ نہیں ہے وہ سب جو آسمان و زمین میں ہیں ملائکہ اور انسان مگر وہ اللہ کے ہاں حاضر ہوگا بندگی کا اقرار کرتے ہوئے اور عبودیت اور بنویوت بندہ ہونا اور بیٹا ہونا یہ دونوں ایک دوسرے سے کے منافی ہیں یہاں تک کہ اگر باپ اپنے بیٹے کا مالک ہو تو بیٹا اس پر آزاد ہو جائے گا یہاں تک ہو لے اور سب کی نسبت اللہ کی طرف وہی ہے جو بندے کی مولا کی طرف ہوئی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعض ولد ہو اور بعض بندہ ہو جب سب بندے ہیں تو کوئی ولد نہیں ہے ایت من مسورت کی قلاتیاں پر آتن الرحمان اصل کے مطابق جو ادافذ تک پہلے ہے تو اللہ آتن اور الرحمان اس کا مفعول بهی اللہ آتن الرحمان لقد اعصاہم وعدہم عدہ بے شک ان کو شمال کر رکھا ہے ضرط کر رکھا ہے ضرط کرنا ہے یعنی ان کو اپنے علم سے حصر کر رکھا ہے اور ان کا حطہ کر رکھا ہے وَكُلْهُمْ آتِيهِ یہاں بھی آتی وعید آیا کل کے لحاظ سے کل کے لحاظ سے اور سب کی سب اس کے پاس قیامت کے دن تنہا حاضر ہوں گے یعنی ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن تنہا آئے گا بے غیر مال کے و بے غیر اولاد کے تو چونکہ اولاد کا ذکر ہے اس لحاظ سے ہی آیا کہ سب بے غیر اولاد و مال کے آئیں گے یا یہ ہے کہ بے غیر موین و مددگار کے آئیں گے اب آگے ہے بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان کے لئے رحمان دوستی محبت رکھ دے گا اس بارے مہدی سے بخاری مسلم وغیرہ کی کہ اللہ جب تعالی جب کسی بندے کو تو بلالہ سے کہ اللہ کسی بندے کو محبور رکھتا ہے تو ندا فرماتا ہے حیرت جبریل کو کہ میں فرنسے محبت کرتا ہوں تو تنبیہ اسے محبت کرو پھر آسمان میں ندا کر دی آتی تو سب اسے محبت کرنے لگتا ہے پھر اس کی محبت زمین میں اتار دی آتی ہے اور یہ آیت پڑھیں فَذَلَكَ قَوْلُ اللَّهِ اِنَّ الَّذِينَ عَمَنُوا عَمَلِ السَّارِحَاتِ سَجَعْلُ لَهُمُ الرَّمْعَانَ وَبْدَّا اب غضَ اللَّهُ عَبْدًا عَجِبَ اللَّهُ کسی بندے کو دشمن رکھتا ہے تو حیرت جبریل کو بتاتا ہے کہ میں فرنسے محبت کر دی آتی ہے پھر اس کی نفلت اور دشمنی زمین میں اتار دی آتی ہے تو اب یہاں جو آیا غضًا اس کی تفصیح کی مبدتا بیچو یہ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو انقریب الرحمن ان کے لئے مبدت رکھ دے گا انہیں منوں کے دلوں میں محبت رکھ دے گا ربی ابن خسائم یہ تابعی ہیں مخضرم یعنی حضور کو زمانہ پایا اس وقت اسلام نہیں لائے بعد میں لائیں ان کے بارے حرث عبداللہ ابن مسجد نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھتے تھے تمہیں محبوب رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو دوست رکھتا ہے اور لوگوں کو نددک اس کو دوست بنا دیتا ہے حضیث میں آیا کہ یعطل مومنوں مقتن فی قلوب الابرار و محابتن فی قلوب الفجار مومن کو و مقیمی کو حسب سے دوست رکھنا دوستی کرنا اسی سے مقتن اعیدتن کو لائے دیتا ہے مومن کو ابرار کے نیکوں کے دلوں میں محبت اور سجار کے دلوں میں حیبت عطا کی جاتی ہے ایسے خطادت تابعی ہیں اور ایسے حرم بعد میں ان کا صحابہ میں ذکر کیا ہے ان سے مروی ہے کہ ما اقبر العبداللہ ہے اللہ اقبر اللہ بے قلوب الابرار باقی ویسے تعدیہ ہو جائے گا کہ بندہ نے اللہ کی طرف توجہ نہ کی مگر اللہ بندوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے کعب احبار فی روایت ہے کہ ما استقیض اللہ عبداللہ زمین میں کسی بندے کے لیے کوئی تعریف قرار پذیر نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ آسمان میں قرار پذیر ہو فَإِنَّمَا يَسْرْنَا ہو تو بے شک ہم نے اسے تمہاری زبان میں آسان کیا ہے تاکہ تم اس سے تقویٰ والوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو ڈراؤو يَسْرْنَا ہو یعنی سَلْحَلْنَا القرآن ہے یہ حکم اس کا مرجع ظاہر کر دیا بِلْحِسَانِكَ یعنی بِلْوَغَتِكَ یہ حال ہوگا یعنی کائنون بِلْحِسَانِكَ لَتُبَشِّرَ بِهِ الْمُلْتَقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ عَلَدُّوكِ جَمَعَهِ لُدَّنِ اس کی تفسیر کی شداداً فِي الْخُصُومَتِ وِالْبَاطِلِ شدید کی جمعہ شداد جو باطل پر جھگڑنے میں سخت ہیں یعنی وہ لوگ جو ہر قسم کے جھگڑے میں حصہ لیں یعنی شکن فِي كُلِ الْعَدِيذِنِ یعنی شکن مِنَ الْمِرَاهِ وَالْجَدَال ہر طرح کے جھگڑے وَالجَدَال میں حصہ لیں یہ الْحَلَدُّنْ وَالَدُّوكِ جَمَعَهِ اس سے مراد اہلِ مکہ ہیں اب فرمایا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو حلاق کر دیا اَلْتُحُصُّ مِنْهُمْ مِنَ حَدٍ اَوْتَسْ مَوْلَهُمْ رِكْزَا کیا تم ان میں سے کسی کا انساز کرتے ہو یا ان میں سے کسی کے آہر سنتے ہو یعنی یہ قائمہ اس طرح ہلاق ہو گئے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں دہا تو ہم نے ان سے پہلے کتنی قرن کو ہلاق کر دی یہ ان کے لئے تخویف اور انظار ہے ان کو خوف دلانا اور لنسنانا ہے حل تو حصوں تو حصوں کا معنی کیا تجدو یا ترہ یا تعلمو یعنی تم ان میں سے کسی کو پاتے ہو یا دیکھتے ہو یا جانتے ہو اور احساس کا اصلی معنی ہے ہانسہ سے ادراک کرنا اب ہانسہ میں سے بھی شاہر میں دیکھنا سننا چھونا ٹھوٹونا اور تسمع لہم رکزہ رکز کے معنی پوشیدہ آواز اسی سے رکاز ہے جو معلومت فون کو کہتے ہیں یعنی جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو کوئی شخص باقی نہیں رہا کوئی دھانسہ باقی نہیں رہا جو دیکھا جائے نہ کوئی آواز باقی رہی جو سنی جائے یعنی سب کی سب ہلاک ہو گئے فَقَضَحَا أُولَائِ تو اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں اگر اعراض کریں اس میں غور کرنے سے یعنی ان کو اتارا فَآقِبَتُهُمُ الْحَلَاقُوْ فَلْيَهُنَ عَلَيْكَ عَمْرُهُمْ تو ان کا انجام بھی ہلاکت ہے حَنَيْهُنَ حُلَنًا حَلْقَا ہونا آسان ہونا تو تمہارے اوپر ان کا معاملہ ہلکا ہی رہے یہ ان کی فکر نہ کرو کہ انجام ان کا ہلاکت ہے اللہ عالم کتنا ہوا سو 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 تا مکی ہے اور یہ ایک سو پائنٹس آیتیں ہیں اہلِ قُلْفَا کے شمال میں تو اور ابو عمرضان نے کہا کہ یہ بسرہ والوں کے ہاں ایک سو بچیس آیتیں ہیں مدنی و بکی خورا کے ہاں چوتیس ہیں اہلِ قُلْفَا کے ہاں پائنٹس ہیں اور ابو عمرضان شامی کی ہاں چالیس ہیں وہ اس وجہ سے کہ کسی جگہ کسی قرآت میں اور کسی روایت میں وقع آئے تھے کسی میں نہیں ہیں اس کی ویسے شمار میں کمی بیشی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تَاحَا مَا عَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى تَاحَا ہم نے تم کو قرآن نہ اتارا اس لیے کہ تم مشقت میں پڑھو اب یہاں بھی جو اس سے پہلے گزرا کہ غروف کے نام دو طرح کے ہیں کچھ تو سلاسی ہیں جیسے جیم کاف کاف نام اور کچھ سنائی ہیں جو سنائی ہیں اسے بات آسا تو ان کو دو طرح سے بولا جاتا ہے ایک تو اشباع کے ساتھ تفخیم کے ساتھ بات آسا دوسرے امالہ کے ساتھ انہیں بیتے سے تو اب یہ تَاحَا یہ بھی سنائی ہیں تو اس میں دونوں طرح سے قرآت آئیے تَاحَا تو یہ ہے تو تَاحَا کی تفخیم کی ہے اس کے مستعالیہ ہونے کی وجہ سے اور ہاں کا اعمالہ کیا ہے ابو عمر بسری نے اور دونوں کا اعمالہ کیا ہے تیرے امام حمدہ اور علی نے خلف اور بکر نے اور اس لئے کے مطابق دونوں کی تفخیم کی ہے یعنی عریف کے ساتھ پڑھا تَاحَا باقی لوگوں نے اب اس کا معنی کیا ہے تو یہاں پر کچھ روایات آئی ہیں جن میں ایک روایت حیاتِ بللہ نے محسوس ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تَاحَا کا معنی ہے یا رجل تب تو ظاہر ہے تو وہ جو حیاتِ مجاہزی اور حسنہ زحاق اور عطا اور ان کے علاقے سے مروی ہے کہ تَاحَا کا معنی ہے یا رجل اگر یہ روایت صحیح ہو تو ظاہر ہے تو حیاتِ بھی ابن اباس اس کی روایت صحیح ہے جو ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے تو مطلب ہوگا کہ آئی شخص ہم نے تم پر قرآن ازلی نہیں اتا رہا کہ مشرقت میں پڑھو تو یہ اہا کے لحاظ سے بیان کیا ورنہ حق وہ ہے جو سورہِ بقرہ میں مذکور ہے سورہِ بقرہ میں کئی اقوال ذکر کی ہیں ایک یہ ہے کہ یہ حروفِ مقات مطحات جن سورتوں کے شروع میں ان کے اسماں ہیں دوسری یہ کہ یہ حروف ہیں ان کی قسم یاد سی گئی ہے تیزرے کے اللہ کا اسم عاظم ہے تیزرے کے متشابع ہیں ان کی تعویر اللہ ہی جانتا ہے اور یہ قول ہے کہ یہ حروفِ تحجی کے اسماں ہیں جو شمار کے طور پر لائے گئے ہیں یعنی یہ خبردار کرنے کے لیے کہ جب کہا جائے گا تو سننے والوں کو یہ احساس ہوگا کہ یہ تو وہی حروف ہیں جن سے ہمارا کلام مرقب ہوتا ہے تو اس میں اس بات پر تنبی ہوگی کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ بندے کا کلام ہے تو تم بھی بندے ہو فصیب علی ہو تم کو اس پر قادر ہونا چاہیے تم اس پر قادر نہیں ہے تو اقرار کرو کہ یہ اللہ ہی کے کلام ہیں اس کو مسلم نے کہا ہے کہ یہ کلام قابل قبول ہے تو اس کو کہا ہے کہ اگر تاہا کو اسماعِ حروف کو شمار کرنے کہ ایسے ہی شمار کے طور پر لائے گیا تاکہ تنبی ہو تب تو مانزلنا سے اطلاع کلام ہے اور اگر سورہ کا نام ٹھہراؤ تاہا کو کہ سورہ کا نام ہے جیسا کہ بات کے خول ہے تب احتمال یہ ہے کہ یہ اس کی خبر ہو کہ تاہا ہم نے تم پر نہیں اتارا مگر اس لئے کہ میں شکقت میں پڑھو تو مانزلنا مانزلنا ہو ہونا چاہیے ہو کی جگہ القرآن آیا کہ قرآن کے اطلاق جیسے کل پر ہوتا ویسے جیسے پر بھی ہوتا ہے تو مطلب ہے کہ اس کو ہم نے تم پرنا اتارا کہ میں شکقت میں پڑھو اور اگر اس کو سورہ کا نام ٹھہراؤ تو احتمال یہ ہے کہ یہ مانزلنا جو اس کی خبر ہو اور تاہا یہ محلے ارتضام ہو مہتدہ کی جگہ ہو تو اب یہاں پر تاہا کی طرف جب ہے تو مانزلنا ہو ہونا چاہیے القرآن ہے کیسے آ گیا تو وہ القرآن اس میں ظاہر ہے جو اس امیر کی جگہ لائے گیا اتلی کی تاہا بھی قرآن ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب ہو اور یہ قسم ہو یعنی جواب قسم ہو اس قول پر یہ تاہا روح مقتتات کے وطور قسم ذکر کیا گیا کہ قسم ہے تاہا کی تو قسم کے بعد جواب قسم آئے گا تب مانزلنا جواب قسم ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ تاہا کا جواب قسم ہو جواب ہو اگر تاہا قسم ہو لیتشقہ شقی اشقہ کے معنی ایک تو ہوتا ہے مشقت میں پڑھنا تکلیف اٹھانا چاہے دنیاوی ہو کیو خیوی ہو اور پھر اس کے حاصل ہوتا ہے مشقت تو یہاں پر اسی معنی مدبخت ہونے کے معنی میں نہیں لتتابع لفرت تاکہ تم مشقت میں پڑھو تمہارے بہت زیادہ افسوس کرنے کی وجہ سے ان پر اور ان کے خود پر اور حسرت کرنے سے اس بات پر کیوئی وہ ایمان لائیں یا مراد یہ ہے کہ تم قیام اللیل کی وجہ سے مشقت میں پڑھو اس لئے کے مروی یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے یہاں تک کہ ان کے قدم غرم کراتے تو ان سے حضرت جبدیل نے فرمایا ابقی علا نفسی فَإِنَّ لَهَا عَلَيْكَ حَقًا بقی ابقا باقی رہنا ابقا یا بقی باقی رکھنا لیکن اس کا سلحہ علا آتا ہے تو رحم کرنے اور ترز کرنے کے معنی کھانے کے معنی ہوتا ہے اور یہ علا کے ساتھ ہے یعنی اپنے اوپر رحم کیجئے کہ اپنے نفس پر رحم کیجئے کہ اس نفس کا بھی آپ پر حق ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو نہیں اتارا لیتان حق ہے نفس کا بلا عبادہ نہاکہ کمائے قوت کو کمزور کرنا کہ اپنے کو عبادت سے کمزور کر دو حالانکہ آپ مبعوث نہ ہوئے مگر دینِ حنفیت کے ساتھ جو آسان ہے